آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفیکشن بیل کو بھی ٹیپ کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے ہیں کائنات کو اس نے بنایا انسان کے لئے اور انسان کو بنایا اپنے لئے تو جب یہ اپنے رب کو پیچھانتا ہے تو پھر کائنات اس کو پیچھاننے لگتی ہے پھر اس کو کائنات کو پیچھاننے کے ضرورت بھی نہیں ہے کائنات اس کے لئے رائے کی دانے کی طرح ہو جاتی ہے آگے سوچے بات کہا گیا کہ تُو مجھے پیچھانتا ہے کیونک کائنات کو پیچھاننے تیرے مقصد نہیں ہے اب جن سائنزان کافروں نے کائنات کو پیچھانا ان کا اللہ کیا مقام ہے کیا حصہ ہے پھر تو کچھ نہیں کچھ نہیں پھر بھی اگر اس پر بھی گورو فکر کرے تو اس سوالی سے کہہ رہے کہ وہ کتنے شان مالا مدھا ہوئے اس لئے کہ اس طرح کی تخریقات کی وہ غورو فکر تمہاری نماز پر آسان کر دے گی کہ تمہیں پتا ہوگا میں کس کے آئے کھڑا ہوگا یعنی کہ یہ اتنی بڑی کائنات کا مالک اور پھر تجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے رہا ہے اجازت دے رہا ہے کارم فرمائی کارم فرمائی یہ دنیا اس کائنات میں ذرہ جیسی ہے ایک معمولی سی جو اس شہر کا کمیشن آ رہے ذرا اس کے پاس تو چلے جاؤ گا میں گزرنے دے اپنے ابدوت پر میں تھانی کا سپائی میا ہاں ہاں تمہاری کیسی بیزے جگر کے تھانے سے نکالتا جو مالک اور ملک ہے انہی بڑی کائنات کا مالک ہے آپ کی زمین گویا اس گلیکسی کے اندر ایسی ہے کہ جیسے کائنات میں رائی کا دانہ ڈال جائے اگر اس زمین پہ رائی کا دانہ ڈال دیا جائے تو وہ کتنی جگہ گئے لے گا اور کس کو ملے گا ایسی زمین ہے اس گلیکسی میں تمہاری اور اس پر تم ہو تمہاری دو گز جگہ ہے زمین آپ کی زمین ہمتے ہیں آپ ہمتے ہیں یہاں میرے تو مالک اور ملک تمہیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت دے رہا ہے تو تم کم سے کم اتنے خوف میں تو کھڑے ہو جائے اتنے خوف میں کمیشن کے سامنے کھڑے ہو جائے بات یہ ہے کہ کائنات کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس نے اپنے رب کو پیچھان لیا اس نے کائنات کو پیچھان لیا میں اپنے اشارت ہوا ہے کہ حاضری اور حضوری تو ایک سرکل ہوتا ہے جو بنیان سے ایک نکتے سے چلتا ہے اس کا سرکل برانگنے کے لیے ایک پرکار چاہیے ہوتا ہے جو اس کو صحیح رویجن اور صحیح راستے برانگنے یہ اصول ہے برمارکہ تو مرشد بلکل اسی طرح کردار ہے کہ وہ سرکل پورا ختم ہوا ہوگا جہاں سے شروع ہوا یہ کائنات کنس ہوا جو آپ نے اشارت پراتا ہے تو یہ مرشد کا مقام اسی لیے اہم ہے تو اشمید اشارت تمائی قرآن میں کہتا ہے کہ خدا کے راستے میں وسیلہ تلاشتا ہے وسیلہ وہ نشانی تو ہے جہاں سے چلو گے سبحانہ اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاہ پاؤ جائیں کہ جہاں سے چلو گے وہاں آجو سبحانہ حق وہ نشان ہے وہ نشان ہے وہ نشان کیا ہے کہ وہ ظہورِ حق ہے سبحانہ وہ مظاہر ہے حق سے حق اس میں حق کا ظہور ہے جبیتہ ور مرتبہ اب جب اس میں ظہورِ حق ہے تو اس حق کی ہدایت پر حق کو پاؤ گا سبحانہ حق مرشید صحیح ہے یہ مرشید میں ظہورِ حق ہوتا ہے لیکن اگر وہ کائنات کی ہر مخلوق میں وہ ظہورِ حق دیکھتا ہے تو پھر فرق کیا کرے گا وہ ہم نہیں دیکھ سکتا ہے ہاں اگر کائنات کی ہر جیز میں وہ دیکھ لے تو یہ صرف ابھیا کا خاصہ ہے آہ آہ یہ آمدہ انسان کا خاصہ نہیں ملے کیوں اس کی مثال حضر ابراہیم ہے انہوں نے پہلے ستاروں کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا پھر سورج کو دیکھا پھر تیساب سے انگرگر دیا تو یہ انسان کے بس کا خاصہ ہوتا ہے اگر انسان کے بس کا ہوتا تو ستاروں کو نہ پوچھتا پتھروں کو نہیں پوچھتا آگے سمجھے بات کیوں کہ یہ حق یہ جو سمجھ ہے یہ ایک نور ہے ایک روشنی ہے سبحان جو وہ انبیاء کے قلب میں ڈالتا ہے سبحان اس میں کیا غلطی ہوگی اس میں کیا غلطی ہوگی یا اسائی ہوگا یہ بلنا فرش پہ سجدہ کرتا ہے زمین پہ سجدہ کرتا ہے اور وہ زمین کو بھی یعنی جو مٹی ہے وہ اس کو بھی ایسا ہی جانتا ہے کہ اسی نے تخلیق کی ہے تو یہ اسی کا ظہول ہے یعنی مدرت ہے نا اپنی قدرت سے وہ اس کا ظہول ہے مٹی کو بھی اسی ہی سمجھتا ہے تو وہ وہاں پر بھی اسی ہی دیکھتا مٹی کے اندر بھی جبکہ وہ سجدہ کر رہا ہے تو کیا یہ اس کا صحیح ہے یا غلط ہے اگر تو اس کو اس تابعیت سے بھی دیکھتا ہے لطیفہ نفس جو ہے انسان دس اندتائی رکھتا ہے کیوں جی؟ پانچ لطیفہ جو ہیں اس کے عالمیں عمر کے ہیں اور پانچ لطائق اس کے عالمِ خلق کے ہیں ٹھیک ہے؟ عالمِ خلق عالمِ اسپل سے ہے اور عالمِ عمر عالمِ آلہ سے ہے عالمِ عمر کا تعلق عرش سے بنتا ہے جاتا ہے اور اس کا فیض اس سے آتا ہے اور عالمِ خلق کا تعلق اس کا تہتو ذرا سے بنتا ہے اور اس کا فیض عالمِ عمر ہے عالمِ خلق میں لطیفہِ نفس ہے کیا؟ لطیفہِ نفس جس کے چار عالم ہیں عالمِ خلق عالمِ بعد عالمِ ری ہمیں 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 اور عالمِ آلہ آتش ٹھیک ہے نا؟ اب وہ چاروں انصر جو ہیں وہ کس کے پیدا کرتا ہے؟ انت اللہ کے پیدا کرتا ہے تو وحدتِ الوجود کے تحت اس میں ظہور کس کا ہے؟ اسی اگامر کا 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 تو اب ہم اس کے ذریعے کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو ہم سجدہ کر رہے ہیں یا ہم جو مٹی کو اس کا ظہور سمجھ رہے ہیں یہ عالمِ اسفل سے ہے مگر مرشد کی ذات جو ہے عالمِ آلہ سے ہے سبحان اللہ اس لئے کہ وہ عالمِ آلہ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یقین تو تم آگ سے بھی حاصل کر سکتے ہو پانی سے بھی حاصل کر سکتے ہو ہوا سے بھی حاصل کر سکتے ہو مٹی سے بھی حاصل کرتے ہو کیونکہ لطیفہ نفس کیونکہ یہ تحت الازباب ہے مٹی سے بھی حاصل کر سکتے ہو مٹی سے بھی حاصل کر سکتے ہو جب مرقب ہوا اور اس پر عمر ہوا کیا یہ خلق سے ہے نا اس خلق کو جب عمر ہوا تو یہ دونوں جب کیفیت ایک ہوئیں تو تیسری کیفیت پیدا ہوئی جو نفس کہلاتی ہیں آئیں اس لئے بات تو اب اس کے ذریعے ہمیں شناف کرنا تو پھر ایک بات بڑے مذہب یہ ہے بدھ کائل سے بنایا تو اب اس میں ضرور دیکھا ہے اس کا اگر اس کا اگر پوڑا رہا تھا لیکن میاں وہ بدھ کو تو سجدہ کی بھی نہیں میں بات بدھ کے سجدے کی نہیں کر رہا میں مٹی کے سجدے کی بھی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لطائف ہمیں کہاں لے جاتے ہیں کیونکہ اسفل ہیں نا اگر ہم اسفل میں جب ضرور دیکھنے لگتے ہیں تو پھر یہ ہمیں شرک کی طرح لے جاتے ہیں کوفر کی طرح لے جاتے ہیں کیوں کہ نفس کے طابے ہیں نا یہ یہ نتائق نفس کے طابے ہیں اور ابراہم ابراہم انکار کیا تھا تو وہ اپنے نو سے انکار کر رہے تھے کہ اور انکار کی طرح لے جاتے ہیں انکار کی طرح لے جاتے ہیں اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو رب نے خلق کیا وہ اس کی قدرت کو دیکھتا ہے درخت کو سجدہ نہیں کرتا اگر وہ اس کی قدرت کو سجدہ کر رہا ہے بلکل اس کو کر رہا ہے اگر وہ درستوں دیکھ کے سجدے میں گر جاتا ہے تو وہ کفر نہیں ہے وہ شرک نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس نے تخلیق کیا ہے کیونکہ وہ سجدہ اس کے کمال کو کر رہا ہے اس کے کمال کو کر رہا ہے وہ درستوں کر ہی نہیں رہا اور جب کمال کو کر رہا ہے اس کی نیت اسی رب کی طرف ہے اسی رب کی طرف ہے اس کا ارادہ اس میں کوئی کفر شرک نہیں ہے لیکن عالم اسفل تمہیں اسفل کی طرف لے کے جاتا ہے افضل کی طرف لے کے نہیں جائے گا افضل کی طرف تمہیں جب تک لے کے نہیں جائے گا جب تک تمہارا تعلق افضل سے پیدا نہ ہو جائے اور وہ کب ہوگا جس کا تعلق ہے رہی جو لے کے چلے اچھا میں یہ کہت اس میں یہ سوچ کی بنیاد اور نفیہ مضبط کا ہے نا یہ سوچ جیسے بردٹ ہوئی ہے وہ دیکھو بات یہ ہے کہ انسان کی سوچ جو وہ منفی اور مصبت سوچی دوحالت اللہ اب جب بات قرآن یہ کہہ رہا ہے وَيَفْتُ رُبِ تَابُوَ فَتُوْ وَيَوْمِنُ بِلْتَاهِ تو انکار کس سے کرتا ہے منفی سے اور اقرار کس کا کرتا ہے مصبت اب ایمان کیا ہوا مصبت مصبت کا انکار اور منفی سے انکار انکار دو انکار دون طرف ہے اب منفی کیا کہہ یہ آپ نے خلق ہے کوئی معبود دوسرا ہو نہیں سکتا اس لیے کہ جو خلق ہوا وہ معبود نہیں ہے مصبت کے اندر جو بھی کچھ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نا آرد عباد سمائے اس لیے اندر جو بھی کچھ ہے جو خلق سے ہے وہ کوئی بھی معبود نہیں ہو کوئی بھی تعلیف کے لائق نہیں ہو سکتا ہے یعنی توہید کی بدا اب کب ہو سکتا ہے تعلیف کے لائق جب اس کے طرف سے حکم آیا ہے حکم مصبت جسا حکم سکار عالم کے لیے آیا آپ بھی تو خلق ہے نا لیکن تعلیف کے لائق ہوں کیوں کہ ان کی ان کے رب نے تعلیف تھا اور مومنوں کو حکم دے دیا کیونکہ تم بھی تعلیف کرو اب یہ تعلیف ہمارے لیے عبادت بن گئی سواب بن گئی قرب سے قرب سے ذریعہ بن گیا اب یہی حکم آیا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو مگر ایبلیز نے نہیں کیا اب ایبلیز نے سجدہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہ یہ تو خاک ہے میں اس تو سجدہ کیوں بڑھوں اس سے تو میں بہتر ہوں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں بہتر ہوں اب وہ کافر اس بات پر نہیں ہوا کہ بہتر کون ہے کافر اس بات پر ہوا کہ حکم نہیں مانا اللہ اکبر انکار کیا کسی چیز کی کائنات پر کوئی حیثیت نہیں ہے علاوے آپ کے حکم کے جب وہ کسی بار حکم ڈال جاتا ہے تو اس کی حیثیت ہو جاتی ہے وہ جس سے حکم ڈال جاتا ہے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے یہی شیطان عزتدار تھا نا جب تک اس کا حکم تھا اور یہ ہی مردود ہو گیا جب اس کا حکم آ گیا یہ آدم خاک تھا ہاں میں تھیکری ہی تھائی لیکن جب حکم آ گیا تو یہ افضل تریل مخلوق ہو گیا ایک سوکھی و مٹی ہوتی ہے جس کو گھوند کے سکھا دیا جائے جیسے پانی گرتا ہے اور سوپی پاپڑیوں سے مٹھی دی کاون تیاتوں میں یہ سوکھی سوکھی ہو سوکھی سوکھی ہوتی پٹی سوکھی ہو جاتی ہے سوکھی چکری و مٹی میں پاپڑی ایسی مٹھی دی اور اس کو پھر آواز کر دی پٹی اگر بجا ہو گھوند جاتی ہے ایک ہو خن خن آتی ہے سبھالا کیا کہاں آگے سے میں بات سکتا ہے تو بات صرف یہ ہے کہ عالمِ عمر جو ہے وہ ہے وہ افضل ترین ہے اور تمہیں تمہارا مکام ہے اس نے کہاں رکھا ہے عالمِ عمر عالمِ خلق میں نہیں عالمِ خلق میں تجھے پیدا کیا ہے لیکن یہ منزل نہیں ہے تیری کیوں؟ کہ سُممالالناہو اسفلہ سافرین تیری سیوڑی ہے ایتی آسان سے میں فرما دی آپ نے ہاں وہ تیری سیڑھی ہے تو اس کو اپنے سیڑھی بنا ہاں اور عالمِ عمر میں پہنچا عزت کے عالم میں پہنچا ہم نے ہم نے کہتا ہے کہ ہم نے بنیا آدم کو عزت بھی عزت جس کو وہ عزت دے وہ عزت والا ہے وہ عزت والا ہے اور جس کو نہ دے وہ چاہے کچھ بھی وَتَعِذَّ مَنْتَشَاو وَتَذِلَّ مَنْتَشَاو یعنی آدم بھہت سے تبلی ذات میں کچھ نہیں آدم میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے جس کو اس کی پہچان ہو گئی بس وہ ہی ہے کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں ہوں تکن کیوں کہوں کس لیے یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نوری ہے نا رہی ہے سبانہ جس کو وہ چاہے ہاں کمال یہ ہے کہ ہر پر حکم لگا دیا ہو اس کا درجوں کو بند کر دیا پھر حکم لگا کر لیکن تمہارے درجوں کو بند نہیں کیا حکم لگا کر تمہیں تو تلغیب دی گیا آپ مشتہ کا اس لیے کہ خوبی کی بات یہ ہے کہ اس کیس پر حکم لگیا جس کو کن سے پیدا کیا ہے اس کی حد مقرر کر دی گیا اس کو کن سے پیدا کیا ہے لیکن واحد خلق انسان ہے جس کو کن سے نہیں پیدا کیا ہے اللہ بے یدی میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا اور پھر اپنی روپوں عزیز میں پھر اس کا مرتبہ اس کا مقام جو ہے اس نے بند نہیں کر دیا اب کہا اس کو بڑھنا اب جہاں میں نے تجھے پیدا کیا ہے بیسے ہی آتوں اسی حد تک دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان رب کی تعریف نہیں کر سکتا انسان رب کی تعریف نہیں کر سکتا مگر جیسے وہ اپنی تعریف آپ کرتا ہے حق اب تمہارے اندر کون بول رہا ہے اللہ وہ ہی بول رہا ہے تو وہ ہی تعریف کر رہا ہے اور اپنا مرتبہ بھی بڑھا رہا ہے اپنا مقام تو کہاں مرے بیچ میں یہ ہی بات سمجھنا ویعدت شہود شہود ویعدت الوجود یہ ہے کہ سب کچھ وہ ہی ہے اور ویعدت شہود یہ ہے کہ سب کچھ اسی سے ہے سب کچھ سب کچھ اسی سے ہے تو یہ ساری تعریفیں بھی اسی سے ہے ممس سے نہیں ہے لیکن یہ انسانا کرتا کیوں ہے تو میں نہیں کیا اس لیے کہ اس کے ساتھ جو نفس اللہ تعریف کے خلق ہیں وہ اسفر ہیں اس میں چار انسان موجود ہیں لطائف نفس کے اور وہ ہر وقت جاگرت رہتے ہیں جس میں سب سے خطرناک انسان جو ہے وہ آگ ہے جو تکبر پیدا کرتے ہیں آگ کبھی نیچے نہیں جاتی ہے اوپر ہوتی ہے چونکہ سب سے تکبر ہیں چونکہ سب سے تکبر ہیں بہت چیز کو کھانا چاہتی ہے بہت چیز کو کھانا چاہتی ہے ہمہ آئین تو اب اب یہی رتیفیں جو ہیں انسان کی دو پڑھگنیاں بنا دیتے ہیں جیسے کہ سورہ فاظہ بتاتے ہیں سورہ فاظہ یہ کڑھگنیاں بتاتی ہیں کہہ دیئے کہ الحمدلللہ رب العالمين ہے اب یہ تحوید ہے اپنے لئے وہ تمام اللہ علیہ وقت 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 کیا کافر کیا موشترین کیا موشترین کیا موشترین